ڈاکٹر پرویز نکوہ عمری مدنی حفظہ اللہ صدر مرکز دارالہدہ اڑپی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مثالی مسلمان کے موضوع پر گفتگو کرے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ وصوة حسنہ لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ كثيرا وقال تعالى فی موضع آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفضلال مبین وقال امام مالک رحمه الله لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها سدر اجلاس سٹیج پر موجود علماء اکرام اور موضع سامعین اور میری پیاری دینی ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یہ ہمارے لئے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ علماء کے آمد پر جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایسے اجتماعات ہمارے دین میں ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں اس نعمت پر اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اس موقع پر جب ہمارے درمیان بڑی علمی شخصیات موجود ہیں تو مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا ایک مثالی مسلمان بننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہماری راہیں بڑی آسان کر دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لئے ایڈیل اور نمونہ بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ ہی عصوتن حسنہ ہر شخص کے لئے معاشرے کے ہر فرد کے لئے چاہے استاز ہو یا شاگر باپ ہو کیا بیٹا قوم کا سردار ہو یا قائد یا مساواد کیا علم بردار ہو یا کوئی بھی مجال لے لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے کامل اور ایک مکمل ایڈیل اور نمونہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن کہ آپ سرافہ آپ کے اخلاق خرآن مجید کے عین مطابق تھے خرآن مجید کی عملی شکل پریکٹیکل جو شکل تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہے جس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے اپنی زندگی کو سوارنے میں صدھارنے میں موزد سامعین ایک مسلم اور ایک مثالی مسلم شخص سب سے پہلے تو اس کی زندگی شرک و بدعات خرافات سے پاک ہونی چاہیے ایک مسلمان اس کا عقیدہ ہو فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس زمن میں عمر رضی اللہ عنہ کہو قول حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ تو ایک پھتر ہے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کو بوسہ دیتے ہوئے اگر نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نفع نقصان کی مالک نہیں ہے آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف و اکناف اسلام کی طرف نزبت کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فلان بابا کو فلان ولی کو فائدہ و نقصان کا مالک بنا بیٹھے ہیں کبھی اسے گنج بخش کا نام دیتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو کبھی اپنے باباؤں کو داتا کا نام دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کی ذات ہے جو مرد بچے عطا کرتا ہے بچیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بچے اور بچیاں ملا کر عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بانج رکھتا ہے تو سب سے پہلے مثالی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہو آپ کو پتا ہے مشرقین مکہ جب سمندری سفر پر جاتے جب کشتی بھور میں پھنس جاتی اس موقع پر انہیں یقین ہوتا کہ اس مشکل گھڑی میں اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور اب ایک زبان ہو کر کہتے وَإِذَا رَكِبُوا جب وہ موت کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو وہ اللہ کو پکارتے آج کا جو مسلمان ہے بڑی بڑی مسئبتیں دور کی بات چھوٹی چھوٹی تکلیف پر یا غوث آزم اور فلان فلان باباؤں کے نام لیتے ہیں تو ایک مثالی مسلمان کے لیے سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کرے اور دوسری اہم بات ایک مثالی مسلم کے لیے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ علم حاصل کرے تعلیم ایک ہتھیار ہے تعلیم ایک طاقت ہے تعلیم ایک زیور کا نام ہے تعلیم ایک نور ہے جس سے کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو تعلیم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں ہے اللہ تعالی کہتے ہیں قُل حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے وَقُلْ رَبِّي زِدْنِ عَلْمًا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خوبصورتی میں اضافہ جائداد میں اضافہ اولاد میں اضافہ اس طرح کے اضافے کو پسند نہیں کیا اگر کسی چیز میں اضافے کی طلب کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا وَقُلْ رَبِّي زِدْنِ عَلْمًا کہ ہم ہمارے علم میں اضافے کا سوال کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو معزز و مکرم بنایا گیا اور یہ بھی پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی نے انہیں پورے اختیارات دیئے اگر تم چاہو تو مال و دولت کو لے لینا اگر تم چاہو تو بادشاہت اور حکومت کو لے لینا اگر تم چاہو تو علم و حنر کو لے لینا جب انہوں نے علم کو اپنایا تو اس کے نتیجے میں خود بخود یہ دولت یہ بادشاہت یہ حکومت سب کچھ ان کے ہاتھوں آگئی تو مسلم معاشرہ ایک وہ تعلیم پر توجہ دے کیونکہ آج تعلیمی سطح پر ہم اتنے زیادہ اپنی سطح اتنی گر چکی ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی میعار پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے تعلیم پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لئے نمونہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا جو منہ قول سنایا لن یسلح آخر ها ده الام اللہ بما صلح بہی اول ہا کہ اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس امت کے پہلے دستے کی طرف نظر دوڑائیں اور انہوں نے کن ضوابط کی بنیاد پر اپنی اصلاح کی تھی انہی بنیاد وں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام نے اپنے پاس جتنی شراب محفوظ تھی ان تمام شراب کے مٹکوں کو انہوں نے پھوڑ دیا اور مدینہ کی گلیوں میں ان تمام شراب کے مٹکوں کو انڈیل دیا آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے شراب کو روکنے کتنے دکانوں پر تالے لگائے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن شراب بڑی مقدار میں پھیلتی ہی جا رہی ہے اور نشاہ یہ عام ہوتے جا رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ بنایا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے ایک حکم پر وہ قوم جو شراب کی لٹ میں ڈوبی ہوئی تھی ہمیشہ کے لئے شراب کو ترک کرتی ہے اسی طرح صحابہ اکرام کا وہ واقعہ جنگ خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ خیبر تک پالتو گھدوں کا گوشت اسلام میں حلال تھا اس کی حرمت کا اعلان نہیں منادی کو بھیج کر پالتو گھدوں کے حرمت کا اعلان کیا تو اس موقع پر صحابہ اکرام جنگ کی حالت میں تھے سفر کی حالت میں تھے این بھوک کی شدت تھی اور باقاعدہ گوشت پکا ہوا تیار تھا لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ کے منادی نے اعلان کیا کہ آج سے اللہ اور اس کے رسول تم پر پالتو گھدوں کے گوشت کے حرمت کا اعلان کرتے ہیں واللہ کسی صحابی نے اپنے حلق کے نیچے ایک گوشت کا ٹکڑا یہ ایک نوالہ نہیں اتارا یہ تھا وہ مثالی معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک ایسے و سلم کے خود اخلاق ان کے کردار اس میں ہمارے لئے عبرتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں اس آیت کے تناظر میں ایک مثالی مسلم اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خلق حسن کہلاتی ہے خلق حسن کا مطلب کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اچھا برطاؤ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اگر آپ ہمارے ساتھ خیرقاہی کا معاملہ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ خیرقاہی کا معاملہ کریں آپ ہمیں زیارت کر رہے ہیں تو ہم آپ کے یہاں آئیں یہ خلق حسن ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق عظیم تھے خلق عظیم کا مطلب سلمن قطعت جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ وعت من حرمك جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو وعفو عم من ظلمك جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو یہ وہ اخلاق تھے یہ وہ کردار تھے اگر ہم جائزہ لیں فتح مکہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں آٹھ ہجری کا جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی کتنے دس ہزار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ روئیہ اختیار کیا جو اپنے مخالفین کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے جو عفو درگزر سے کام لیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کو عذیت پہنچائی قابط اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا آپ کی قتل کی سازشیں کی تین تین سال تک آپ کا شابعہ بھی طالب میں بائیکارٹ کیا آپ کو شہر بدر کیا صحابہ کو ہجرت پر مجبور کیا ایسے تمام لوگ سر نگو ہو کر آپ کے سامنے کھڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو تو سب نے بائیک زبان ہو کر کہا اخن کریم وابن اخن کریم ہمارے بہترین بھائی ہمارے بہترین بھتیجے رحم و کرم کا معاملہ کریں اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے ایک ایک سے انتقامی کاروائی کی جا سکتی تھی اسی درمیان ایک صحابی جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اليوم یوم الملحمہ آج انتقام کا دن ہے آج خون کی ہولی کو کھلی جائے گی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا واپس لے لیا اور آپ نے کہا اليوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ اليوم یوم المرحمہ آج رحم و کرم کا دن ہے اف و درگزر کا دن ہے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ ہجری میں مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی اور دس ہجری حجت الودا میں جب ہم پہنچتے ہیں دس ہجری حجت الودا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کی تعداد کیسے ممکن ہوا ہے جو قوم فتح مکہ تک دس ہزار تھی آٹھ ہجری میں دس ہجری میں ایک لاکھ سے زائد کیسے ہو گئے وہ صرف آپ کے اخلاق آپ کے کردار آپ کا آف و درگزر آپ کا حسن معاملہ تھا جس کے نتیجے میں لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی مسلم شخص کے لیے بے شمار نمونے اپنی سیرت میں پیش کیے ہیں آپ کو اس بدل اس بدل شخص کا وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا جو شخص مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر رہا تھا مسجد نبوی کے سہن میں آ کر پیشاب کر رہا تھا صحابہ اکرام کی ناراضگی کا حال یہ تھا کہ وہ سب اس شخص پر ٹوٹ پڑے تھے اس شخص کی پٹائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ پھر اس شخص کو مکمل مسجد نبوی میں سکون کے ساتھ مسجد نبوی کے سہن میں پیشاب کرنے کی اجازت دی آج تحقیقات بتلاتی ہیں کہ پیشاب کو درمیان میں روکنے سے مسانی کی بیماریاں پھتری کی بیماریاں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں آتی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ مکمل اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو بالکل غصے میں تھے انہی کو حکم دیا کہ مائے کثیر سے یعنی بڑی مقدار میں پانی کو اگر اس نجاست پر ڈال دیا جائے تو جگہ پاک ہو جاتی ہے تو بالٹی لاکر صحابہ اکرام کو اس نجاست کو پاک کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ ایک تو صحابہ غصے میں ہیں اور انہی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نجاست صاف کرے اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر نجاست کم مقدار میں ہو اور پانی زیادہ مقدار میں اگر ہم استعمال کریں تو جگہ پاک ہو جاتی ہے ذرا سوچ کر دیکھو اس بددو کے کیا احساسات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا معاملہ کیا اور اسی طرح وہ صحابی کا واقعہ نماز کی حالت میں انہوں نے چھنک کا جواب دے دیا تھا صحابہ اکرام نماز کی حالت میں گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے تھے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز کے کلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نماز ہے جس میں گفتگو کی اجازت نہیں ہے یہ رکوع سجود کا نام ہے نماز خشو و قضو کا نام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ بددووں کے ساتھ آرات کے ساتھ تھا اسی کے نتیجے میں اس بددو نے کہا تھا اللہم مرحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر اس بددو نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر رحم کرنا اور محمد پر رحم کرنا اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تو بڑی وسی ہے تم سمندر کو کوزے میں سمولے جا رہے ہو لَقَدْ تَحْجَّرْ تَمَاكَا نَوَاسِعَا بہرِ قیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک امدہ نمونہ ہے چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ سالن بناؤں تو شربے میں اضافہ کرو اور پڑوسیوں کو عطا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیکھئے قیدیوں کے سلسلے میں آپ نے صحابہ کو وسیعت کی تھی کہ خود خجور پر گزارا کرنا اور ان قیدیوں کو روٹیاں بنا کر کھلانا دیکھئے خجور عرب کی ایک کامن غزہ ہے لیکن روٹیاں بنا کر کھلانا یہ بہت اونچے پیمانی کی مہمان نوازی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وسیعت کی تھی کہ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ برتیں پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے وہ جانور جب لائیا گیا جس کے پیشانی پر داغ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس جانور کو داغہ ہے اللہ کی اس شخص پر لانت ہو وہ واقعہ جس میں صحابہ اکرام یا صحابہ اکرام کے بچے ایک پرندے کے بچے کو لے کر کھیل رہے تھے اس کی نگاہوں سے اوجل کر دیئے تھے تو اس پرندے کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پرندے اس کے بچے فوراں آتا کر دیے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا جو ایک کھیل ہوا کرتا تھا نشانہ بازی کے لیے وہ پرندوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے آپ نے اس سے روکا یعنی جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ خیدیوں کے ساتھ کوئی بھی معاشرے کا طبقہ لے لیجئے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا یتیموں کی کفالت پر یہ کہا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ان دو اگلیوں کا جو فاصلہ ہے اتنے قریب ہوں گے بیواؤں کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا عجر ملے گا بہرکیف ایک صالح معاشرے کی تشکیل اگر ہم چاہتے ہیں ایک مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر عصوہ اور آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر اپنی پوری زندگی آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابیات ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں جو امہات المؤمنین ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لئے عصوہ ہے اللہ کے رسول کو تسلی دینے والی ذات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو کچھ علم سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس علم کو صحابہ کے درمیان عام کیا ہمارے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں موجود ہیں ہمارے سامنے امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی صبر کے حوالے سے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے حوالے سے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہدری کے ہمیں واقعات ملتے ہیں خولہ بنت سعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی ہے مجھے سجاہی نہیں دے رہا تھا لیکن ان کی آواز کو سات و آسمان کے اوپر سے اللہ تعالی نے سنا تو اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اللہ کے رسول اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کو صحابیات کو امہات المؤمنین کو اگر ایڈیل مانیں فیقین مانیے کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہوگا اور وہ معاشرہ جس میں خیر ہی خیر ہوگا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وصلا اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ